بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ناظر بلو جگنی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کا دن اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان طریق انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ دوبارہ ریزیوم ہو رہا ہے اور جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ممکن ہے کہ اس ٹرم ریزیوم ہو چکا لیکن اس کی خاص بات کیا ہے کنٹینر جو بنایا گیا ہے اس کو بلٹ پروف بنایا گیا ہے اور کتنے اس کی سیکیورٹی ہے اور ساتھ یہ بتائیں گے جناب کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے اندراج کے لیے کوٹ میں بقائدہ رسمی طور پر ایک اپلیکیشن ایک پیٹیشن جو ہے وہ وزیر احباد دسٹر کوٹ میں دائر کر دی گئی ہے اب یعنی کہ ایک ایف ای آر وہ جو ریاست نے کٹوائی جو زور زبردستی کے ساتھ کٹوائی گی اور اب ایک ایف ای آر وہ جو تحریک انصاف کٹوانے جا رہی ہے اور اس کی درخواست دائر کی ہے اس دونوں میں فرق ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے سلمان اور قاسم جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور کیا مناظر تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب غریدہ فاروقی کی منافقت جو ہے وہ آیا ہو چکی ہے وہ پتا چل چکا ہے جناب کہ وہ کتنی بڑی منافق عورت ہے کہ جو یک طرفہ ٹرافک کی قائل ہے اور صرف اور صرف ایک ایجنڈے کی صاحبت کر رہی ہے اس کے لئے جناب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا ہے کیا اس کو اب جو یہاں پر دھرنا پنڈی میں ہو رہا تھا اس کو ختم کیا گیا اس کو ختم کرنے کی کیا وجہات ہیں کیا کوئی کامیابی مل گئی ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے ہم ملیں گے آپ سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کرنی چاہیے بیلیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے سکے اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو آج عمران خان صاحب کا لانگ مرچ ایک مرتبہ پھر ریزیوم ہو چکا ہے اور دوبارہ وزیر آباد سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے گا جس کا لگ رہا ہے کہ کم و بیش بھی تو چودہ دن سے پہلے پہلے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے ممکن ہے کہ یہ جب یہاں پر پہنچے اس راو آباد میں تو وہ ڈیٹس ہوں چوبیس یا پچیس نومبر یعنی کہ ایک طرف نوٹیفکیشن جاری ہو رہا ہوگا آرمی چیف کا اور دوسری طرف یہ لانگ مرچ یہاں پر پہنچ رہا ہوگا اس کے سیکیورٹی کے لیے اس طرح انتظامات تھوڑے سے مختلف ہیں کاش یہ انتظامات پہلے اس طرح ہوتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کینٹینر مکمل بلٹ پروف بنایا گیا ہے اور سیکیورٹی کے لیے یہ ہے کہ جناب اگلے دو کلومیٹر جہاں تک چلے گا وہاں پر چھتوں پر جو ہے وہ سریکر کھڑے کیے جائیں گے اس سے پہلے جو ہے بقیدہ سرچ ٹیم میں سرچ کریں گی اور پندرہ سے سولہ ہزار پولیس کا جو دستہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی جو ہے فرس ٹائم ایسی جو ہے وہ ملے گی اور اس کے بعد جب یہ پنٹی پہنچے گا تو اس وقت عمران خان صاحب جو دست دن ڈکٹروں نے کہا تھا کہ دست دن آپ نہیں چل سکتے وہ بھی فٹ ہو جائیں گے اور وہ بھی اس کو جوائن کر لیں گے اور اس کے لئے جناب عمران خان صاحب کے صاحب زادوں نے آج ملاقات کی وہ پہنچے تو وہاں پر میہ اسلام نے ان کو رصیب کیا اور یہ وفاقی وزیر ہیں صوبائی وزیر ہیں مازا چاہتا ہوں انہوں نے ان کو اسلام اقبال نے رصیب کیا اور وہ لے کر گئے اور ایک جذباتی مناظر تھے جو ہمارے دوست میں بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گولیاں نگنے کے بعد اپنے جو بچے ہیں وہ فرس ٹائم اپنے والد صاحب سے مل رہے تھے اور وہ سپیشل وہ یہاں سے لندن سے واپس آئے پاکستان کیونکہ ایک لحاظ سے مریم نواز صاحبہ اور جو جذبات سے اور انسانی جذبات سے کھیلنے کا ہونر جانتی ہیں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پر بھی انہوں نے ری ٹوئٹ مار دی کہ جناب اپنے بچے واپس نہیں ہے کتنا افسوس کی بات ہے والد سے ملنے نہیں ہے یعنی کہ جب یہ کر رہی تھی ٹوئٹ تو لوگوں نے نیچے کہا کہ یہ آپ لگتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی والدہ کے چناسے میں نہیں آئے تھے تو بارال وہی بات ہے کہ آپ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا گریبان بھی دیکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ تنقید کریں اس کے علاوہ جناب غریدہ فاروقی صاحب تین دن ہو گئے میں انتظار کرتا ہے آپ ممکن ہے کہ مصروف ہوں اور پتا چلے کہ اس کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر چکی لیکن ایسا نہیں ہے آزم سباتی صاحب نے اپنی میسیس سے متعلق ایک پریس کانفرس کی تھی کہ ان کی اور ان کی میسیس کی ایک پریویٹ جو ویڈیو ہے وہ میاں بیوی کے جو ایک پردہ ہوتا ہے اس کو تارتار کر کے ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی اور اس کو لیک کیا گیا اور وہ روئے تھے سب کو پتا ہے پورے پاکستان میں ایک غم و غصہ تھا لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا لیکن یہ واحد اینکر تھی جو ویڈس ایپ اینکر جیسے نا ویڈس ایپ ویڈس ایپ پہ جیسے ہی میسیج ملا مصروفہ نے فوراں وہ کیا کہ جی فرانز ایک ہو گیا ریپورٹ آ گئی یہ ساری ویڈیو ہی فیک ہے یعنی کہ اب نہیں سمجھ جائی کہ ایک چھوٹی سب چھوٹا صافیہ وہ بھی سوچتا ہے کہ یا اس سے پوچھو کہ آپ ان کی میسیج کو جانتے ہو عظم سواتی کیوں اور عظم سواتی نے کیا یہ ویڈیو کسی کا شیئر کی تھی تو پھر آپ نے کیسے فوراں ہی اس ایجنڈے کو اور اس پروپیویڈنڈے کو وہ بنا کے آپ نے چاری کر دیا اب جبکہ پرویز رشید صاحب کی ویڈیو سامنے آئی تو محصوفہ کو کیونکہ ویڈیو پہ کوئی میسیج نہیں ملا اس لیے انہوں نے ویڈیو پہ کا میسیج ٹوئنٹر پہ نہیں ڈالا کیا ویڈیو چالی ہے اصلی ہے نقلی ہے اور وہ فرانز ایک ریپورٹ کچھ بھی نہیں بتایا خاموش ہے کیوں خاموش ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ نون لیگ جن کا پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتی ہیں تو اس لیے ان کی پرمیشن نہیں ملی تو اس لیے انہوں نے نہیں کیا ایک میں ہاں پہ فرق ریحام خان وہ جو اٹھے کڑی تنقید کر رہے ہیں عمران خان کی صاحب کا اعلیہ افصولی طور پر تو نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کا رشتہ ناتہ ٹوٹ کیا ہو آپ اس کی میسیج نہیں رہی تو آپ کو شرم کنی چاہیے ان کے پر بات کرتے ہوئے آپ یعنی کہ یہاں کی تہذیب اور مغرب کو دیکھیں تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں میں اگر جمیمہ خان کی اور ریحام کو تھوڑا تقابل کروں تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو طلاق دی جائے اور جو طلاق لے دونوں خاندان ایک دوسرے پر الزامات کی برش کر رہے ہوتی ہیں جو طلاق دے رہا تھا وہ کہتا ہے خاتون یہ ایسی تھی اس میں یہی خامیت تھی اور جب کہ خاتون ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ شوہر والے گھر پہ اور ان کو شوہر پر عجیب و غریب قسم کے الزامات آید کر رہے تھے یہ واحد خاتون ہے جمیمہ خان اور عمران خان نے ہا انہوں نے اپنے مجلس پر کوئی الزام لگایا آج تک کوئی ایک لفظ عدا کیا نہ ہی جمیمہ خان نے کوئی ایسا لفظ عدا کیا جس سے ایک دوسرے کی حرمت پامال ہوتی ہو یا ایک دوسرے کی عزت اور ذات پر حرف آتا ہو البتہ جمیمہ خان نے ہم نے یہ دیکھا کہ جب مشکل وقت ہے عمران خان پر تو ساری رسیدے نکال کر وہ جمیمہ ہی تھی جنہوں نے جمع کرائی تھی اور یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ وہ اسلام قبول کیا اس نے اپنے بیٹوں کا نام سلمان اور قاسم رکھا لیکن یہاں کے سیاسی مخالفین نے اس کو قبول نہ کیا وہ یہاں سے ٹائروں کی الزامات لگا ہے سب کچھ کیا وہ یہاں سے چلی گئی ملک چھوڑ کے طلاق لے گئے اس کے باوجود ان کے پر تنقید بھی ہوتی ہے اس کے گھر پر نون لکھی جنب سے مظاہرے بھی کیتے ہیں عمران خان کی بجائے یہ اس سابقہ ایلیہ کے گھر پر مظاہرے کرتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو اور اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ یہاں پر پنڈی میں چار دن کا دھرنا چاری رہا آج جا کے فیض و حسن جوہان نے اس کو ختم کیا چار دن ہی یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں نظام زندگی مکمل طور پر محتل رہا بہت سے جگہوں پر شکایات بھی آئیں اور لوگوں نے سوال بھی اٹھائے کہ کیا فرق ہے کہ اگر آپ تحریک اللہ بیگ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کا یہ اقدام ٹھیک نہیں تو پھر آپ کا کیسے اقدام ٹھیک ہو سکتا ہے آپ ان کے بارے میں لکھیں کہ وہ فساد پھیلاتی ہیں اور آپ بھی وہی کام کریں بہرحال آج ان نے احتجاج ختم کر دیئے اور اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس اتر من اللہ جو پرموٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے آج ایک بڑے دلچسپ جو ہفر مارکس تھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر منتخب حکمرانی کرنے والے سادق اور امین ان کا پائمانہ کبھی پورا نہیں کیا نہ کبھی ان سے کسی نے پوچھا آدھی سے زیادہ پاکستان کی جو آئینی مدت ہے جو اقتدار کی مدت ہے انہوں نے پورا کیا لیکن یہ پائمانہ صرف اور صرف سیاستدانوں کیلئے رکھا گیا ہے سیاستدانوں کو ہی تختہ مشک بنائے گیا تو یہ ہے جناب آپ تک کی اپڈیٹ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی